پاکستان کی بیٹنگ لائنگ پھر سے فلاپ کپتان بابر آزم امریکہ اور برطانیہ کے سفیر پاکنگ لینڈ میٹسے لطف اندوز امریکہ سفیر ڈانر بلوم ریزوان کے بلے بازی کے مطرف برطانی ہائی کمیشنر کریسٹرن ترنر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کو پکٹ بہت پسند ہے ہمارات کے سفیر حماد عبید الزابی بھی سٹیڈیم میں موجود آئی جی پنجاب نے سیکیورٹی انتظامات کا جاہزہ لیا ہزار احلکار تائنات سیف سٹیز اتھارٹی کے پانچ سو سے زائد کیمرو سے نگرانی سٹیڈیم کے اطراف سڑکی کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑی فیروز پور روٹ مسلم ٹاؤن اور ملکھکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی کتارے لگ دی شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا سی ٹی او منتظر مہتی متحرک لے گی منجاب پولیس کے افسران کے لیے سات سو انچاس نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری پانچ سرب اناسی کرون مالیت کی گاڑیاں خریدی جائیں گی آرپیوز اور ڈی پیوز کے لیے چوالیس پارچونر آئیں گی اسٹی پیوز پی ایچ پی آفیسر کے لیے چھے سو ہائی لکس گالے بھی خریدے جائیں گی لاہور پارکنگ کمپنی کا پارکنگ فیس بڑھانے کا فیصلہ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس دس سے بڑھا کر بیس روپے کرنے کی منظوری کار پارکنگ فیس تیس سے بڑھا کر پچاس روپے کی جائے گی میٹو پولٹنگ کی منظوری کے بعد اطلاق ہوگا بجری کے سارفین کے لیے نئی مشکل ایسکو نے مینویل بل بند کر دیئے مینویل بلوں کے اجرا سے بینک اور آئی ٹی سسٹم کو وصولی میں مشکلات تھی تمام سارفین کو آن لائن ترمیمی بل جاری کرنے کی ہدایت وفاق نے تیم سو یونٹ پر فیول ٹائس ایجسمنٹ میں ریلیف دینے کا اعلام کیا تھا وزیرعالہ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے زلہ پر نوازشات جاری منڈے بہاودین کے لیے کانسٹیبل کی پانچ سو نئی آسامیہ منظور وزیرعالہ نے منظوری دے دی نئی آسامیوں پر تنخواہوں قمت میں تیس کروڑ کے اخراجات ہوں گے نیا لاہور بسانے کے منصوبے میں اہم پیشرف ترودہ نے چہار باغ سفائر بے جیسے منصوبوں پر کام شروع کر دیا پاکستان کا سب سے طویل چھالیس کلومیٹر راوی فرنٹ بھی آباد ہوگا اگزیکٹیو ڈائریکٹر کاشف کوریشی کہتے ہیں کہ ویسٹ واتر چیٹ میں پلانٹ شہریوں کو سکھ کا سانس دے گا شہدارہ چوک میں ٹریفک دباؤ روکنے کے لیے گیم چینجر منصوبہ شہدارہ فلائی آور کی تعمیر کا تخمینہ دیزائن منصوری کے لیے طلب چیئرمن پی این ڈی کی الڈی اے کو پی سی ون پیش کرنے کی ہدایت الڈی اے نو عرب کی لاغت سے دو رویہ فلائی آور تعمیر کرے گا میٹرو بس کے لیے چار عرب چالیس کروڑ کے فن جاری مسافروں کو قرائے قمت میں سب سے دی جائے گی پنجاب کے اٹھالیس آزار سکولوں کو بھی نان سیلوی بجٹ ملے گا تین عرب تہتہ کروڑ کے فن جاری لاہور کے سکولوں کے لیے سولہ کروڑ روپے مقتص ڈی سی لاہور محمد علی کا سربسیز حسبتال کا دورہ ڈینگی وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی آئے عادت کی ایم ایس نے تیوی سہولیات کا بتایا ڈی سی نے جیو آرچی گلبرد کا بھی دورہ کیا ایک گھر سے لعبہ برامت ہوا مالکان کے خلاف ایف آیا درچ پرانے کا حکم دے گیا فوگ سپری غیر مؤثر اسی فیصد مچھروں پر اثر نہیں کرتا صرف 20 فیصد مچھر ہی نشانہ بنتے ہیں شہریوں کو صرف تسلی دی جاتی ہے مہکمہ پرائیمری ہیلس کی ریپورٹ میں فوگنگ غیر مؤثر ہونے کے انتشاق مسلسل دو ہفتے فوگنگ سے انسانی صحت پر بھی محلک اثرات مرتب ہوتے ہیں انصداد سموک کے لیے کاروائیاں کمبائنگ فیبریکس حسن فیبریکس اور جمال فیبریکس کے یونٹ سیل زہرہ مارٹ اور پرائیمر مارٹ کو پولیتھن بیگز استعمال کرنے پر بند کر دیا گیا ڈیفینسی میں دو کروڑ پچھتر لاکھ کی ڈکیتی کے ملزم گرفتہ آدھ سیا یہ پولیس چوبیس گھنٹوں میں ملزمان تک پہنچ کی اوکارہ سے دبوچ لیا نقلی، تلائی زبرات، ہیرے کی انگوچیاں اور رادو گھڑیاں برامت کر دی تین ڈاکو نے شہری ناصر مجید کے گھر پر دے دی ایف آئی اے سیبر کرائنگ ونگ خود شہریوں کو بلیک میل کرنے لگا موڈل ٹاؤن لنگ روڈ بر چھاپا خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا ٹیم میں موجود کانسٹیبل اپنے آپ کو انسپیکٹر ظاہر کرتا رہا پچاس لاکھ کا مطالبہ چھ لاکھ میر ڈیل ڈن ہوئی کانسٹیبل زیشان انجم اور مراد گرفتار ایڈیشنل ایڈوکی جنرل ملک اکتر جاوید سیکیرٹی کارڈون تا یونات محمد نعیم دیپٹی سیکیرٹی محکمہ ہائر ایڈوکیشن مکرر پریہ تجمل ایڈیشنل سیکیرٹی سکورز ایڈوکیشن بن کے محمد ارشد ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر جنرل میاوالی تا یونات زبیر احمد ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن گجرات مکر پیچنگ ہسپتالوں میں مستقل ایمیس کی تائناتی کے لیے انٹرویو کا مرحلہ مکمل سرچ کمیٹی نے ساٹھ امیدواروں کے انٹرویو کیے میور سرویچز گھنگارام ہسپتال میں مستقل ایمیس کی تائناتی ہوگی پی آئی چی جنرل جنہ ہسپتال کو بھی مرتقل ایمیس ملے گا سگریٹ فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لامنگ کا فیصلہ چھوٹی دکانوں پر پانچ ہزار بڑی دکانوں پر چالیس ہزار ٹیکس لگانے کی تجویز مہکمے ایکسائز کے مطابق لاہور میں سات ہزار آٹھ سو کی قریب سگریٹ فروش ہے چونسٹ کروڑ سے زائد ٹیکس جمع ہوگا کلیم کی نئے درخواستوں پر کاروائی نہیں ہوگی بورڈ آف پریویلو کا زمینوں کی نئی سیٹلمنٹ بند کرنے کا فیصلہ لاہور ڈمین سمیت پنجابر کی زمینوں پر اطلاق ہوگا پرانے کیس ترجی بنیادوں پر نمٹائے جائیں گے نئی پولیسی کے تحت محاجر سیٹلمنٹ کا کلیم نہیں کر سکیں گے ایف وی آر کی شالہ مارکیٹ میں کاروائی ایم ایس سلور ٹریڈرز کے بینک آکاؤنٹس منجمت چھ لاکھ بیس ہزار ریکوور کر لیے سال دوزار سولہ کا انکم ٹیکس واجب اللہ دار تھا انکم ٹیکس گوشواروں کا شارٹ فال آخری تاریخ میں دو دن باقی لاہور میں صرف دو لاکھ بچیس ہزار گوشوارے جمع ہوئے گزشتہ سال تعداد چار لاکھ پچاس ہزار تھی لاہور ٹیکس بار نے ایف بی آر سے تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا روپیا مزید مستحکم ہونے لگا امریکی ڈالر کی قدر میں کمی انچا بینک میں ڈالر ایک روپے اونہاسی پیسے سستا دو سو باتیس روپے بارہ پیسے پر آ گیا ایک ہفتے میں ڈالر آٹھ روپے چودہ پیسے سستا ہو چکا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو چونکتیس روپے کا فروت دیا پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت کے طلبہ کا احتجاج آئی ای آر ڈپارٹمنٹ کو تعلی لگا دیئے پسند نا پسند کی بنیاد پر طلبہ کو کلاسی سے نکالے جانے کا الزام طالبات کو حراسان کرنے والے اساتحہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ساف پانی کی فراہمی کا منصوبہ پنجاب فود آتھارٹی کی سیمپل چیکنگ کا آغاز ایک ہزار سے زائد وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سے نمونے لیے گے تین سو آرڈ سرکاری اور سات سو آرڈ پرائیویٹ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ شاہ شاہ فری چوک سبزہ زار میں تجابزات کی بھرمار باسر افراد نے سرویس روڈ پر قبضہ جمع لیا تاؤن انتظامیہ کی ملی بھگت سے فروٹ منگی کائیں چائے کے دھابے اور دیگر کھانے پینے کے سپال بھی سجے ہیں راگیروں کے لیے پیدل چلنا بھی دشوار ہے چیر پرسنڈ چائی پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی تائناتی کے خلاف کیس پائم مقام چیف سیکرٹی عبداللہ سنبل ذاتی حصیت میں ہائی کورٹ پیش عدالت کو سارا احمد کی تقرری پر مطمئن نہ کر سکے ہائی کورٹ نے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملطبی کر دی خاتون کی سابق خوابن کے خلاف اندراج مقدمہ کی دفواس پر سماعت ہائی کورٹ نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سی سی پیو لاہور پراسیکیوٹر جنرل ہائی کورٹ پیش ہوئے خاتون کے مطابق بحضات قریشی نے کموارہ ظاہر کر کے شادی فیصل موورس بس سروس کے خلاف دس لاکھ ہر جانے کا دعویٰ خارج ساریف عدالت کے جج ادنان مشتاق نے فیصلہ سنایا فیصلے میں لکھا گیا کہ موڈر ٹاؤن کا ریاض کپڑوں کا بیک گم کرنے کا ثبوت پیش نہیں کر سکا لیسکو نے لاہور پارک سبڈوین کا نام جاتی عمرہ سے منصوب کر دیا نیا نام جاتی عمرہ سبڈوین ہوگا دو سال قبل علی رضا عباد سبڈوین سے لاہور پارک سبڈوین بنائی تھی پاکستان نیوی وار کالیج کے بانوے کورٹ کے شرکا کا وزیریالہ آفیس کا دورہ شفاعت علی خان نے وقت کی قیادت کی سبائی وزیر راجہ بشارت اور راجہ یاسک ہمایوں سے ملاقات دی امریکی صفیر ڈونر بلوم نے لاہور میں مصروف ترین دن گزارا واقع بارڈر کا دورہ رینجلز حکام کے ساتھ پریڈ دیکھی پھر اس کے روڈ پر گین پلاؤڈن فیکٹری بھی گئے مطہدہ عرب امراض کے سفیر کا شیف زیادہ سپتال کا دورہ دین پروفیسر ڈاکٹر سبکا زلفکار سے ملاقات مریضوں کے لیے دی جانے والی طیبی امداد پر بریفن پیپلز پارٹی مارڈر چونڈ سیکیٹیٹ میں اجلاس وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قراردار منظور سید حسن مرتضا سمینہ خالد گھر کی رانہ ایفان چونڈی اکتر ارشل جھٹ کی شرکت پارٹی کے تنظیمی امور پر بھی اتبادلہ خیال کیا گیا چیئرمن پی سی بی کے آفیس میں ویڈیوز بنانے کا معاملہ ٹک ٹاکر علی فیزان نے معافی مانگ لی سوشل میڈیا سے مواد بھی ہٹا دیا گیا علی فیزان نے پی سی بی دفاقہ تر گاؤن اور این ایچ پی سی کی ویڈیوز بنائے کرکٹ بورٹ کے ملازم نے بطور مہمان بلایا تھا سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اکبال چیار اکین ایساملی کی ملاقات ملک تیمور مسود شیر اکبر خان پیر احمد شاہ اور سمسان بخاری شامل صوبے کی سیاسی صورتحان اور انتظامی امور پر بات جائے ریجنال ٹیکس آفیس کے ٹیم کا اجراس لیبرٹی مارکٹ اور ایم ایم آلان روڈ کے جیولر شریک ہوئے تاجروں نے ٹیکس نظام سے متعلق تحفظات بتائے ایڈیشنر کمیشنر حسنین احمد حالی ڈیپیٹی کمیشنر محمد علی طاق نے مسائل سنے چیئرمن ایم ایم آلم روڈ کے کرنل ریٹائٹ زاہی چودری ارفان رفیق بھی شریک تھے مسلم لیگ نون کے رہنما فرکان گیاس کی والدہ کی رسمے کل ادا جامعہ مسجد حامدیہ رزقیہ اسلامپورا میں خصوصی دعا شیخ شاہد سعید عظمت اویس بشیر خان لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیڈ امتیاز احمد کمبھو کی یاد میں تازیتی ریفرنس صدر سپریم کورٹبار احسن بھون صدر ہائی کورٹبار صدار اکبر علی جوگر کی شریکت حفیظو رحمان چودری محمد محسن ورک بدر منیر ملک سمیر دیگر وکلا راہنماوں کی شریکت لاہور چیمبر کے انتخابات پیاخ نے نومنتخب اہدداروں کے ناموں کا اعلان کر دیا زفر محمود سینئر نائب صدر ادنان بٹ نائب صدر منتخب آئیں ملکر سلابزدہ بھائیوں کی امداد کریں ہیڈ آفیس میں سٹی نیوز نیٹورٹہ امدادی کیمپ جاری جنوبی پنجاب اور سن کے علاقے تحال متاثر فصل مکانات سمیت سب کچھ بہ گیا متاثرین کو عدویات مجھدانی اور خیموں کی اشت ضرور فاطمہ جنار میڈیکل کالیج ایلومنائی اسوسییشن نورتھ امریکہ کا سلابزدہ علاقوں کا دورہ راجنپور میں متاثرین کی بحالی کا جائزہ لیا پروفیسر خالد مصود گوندل ڈاکٹر آصف محمود جا ڈاکٹر فیزا سلیم ڈاکٹر آمنہ بھی ہمراہ تھے ربیوال اول کا آغاز رہیم سٹور کا روای تھی انداز اس بار بھی قرآن دازی میں روزانہ دو خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ ملیں گے اکبال چور میں چکتی سی او رہیم سٹور رانہ عبدالرافے چودی سلیم گجر محمد علی مغل کی شرکت ماہر ربیوال اول میں عمرے کے چوہتر ٹکٹ دیے جائے میڈکس کولڈیسٹ نیچرل تھرپی کے ذریع احتمام سیمینار ہوا میڈکس لیوارٹیز اور جرمن کمپنی نے احتمام کیا نزلہ زکام خانسی سے بچاؤ کے لیے ہر بل عقبیات کے استعمال پر لیکچر رفاظ یونیورسٹی میں والڈ ریبیز ڈے کے مناسبت سے تقریب پروفیسر ڈاکٹر مزر پروفیسر ڈاکٹر آریف کے شرکت تین سو سے زائد پالتو جانوروں کا مفت بہائنہ کیا گیا قصوے ہنر آج اینڈ ڈیزائننگ انسیچوٹ کے تحت تقریب طلبہ کے ڈیزائن کردہ ملبوس سات کی نمائش پروفیسرنل ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کورس مکمل کرنے والے طلبہ میں اصنات تقسیم سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات اہل ووٹر کے حتمی فہرس جاری تین ہزار تین سو اٹھائیس رکلا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اہل اقرار محمد محسن مرک نے امیدبار میمبر ایگزیکٹیف کمیٹی کے لیے کاغذات جمع کروا گئے قومی ہاکی ٹیم کے صاحبی کپتان اکتر رسول کی طبیعت خراب انفیکشن کے باعث چار روسیہ سبتار میں داخل کرکیٹ ٹیم کے فاسٹ باولر نصیم شاہ بھی موسمیاتی بخار میں مبتلا انفیکشن کے باعث میچ میں شریک نہ ہوئے ایچیسن کالیس میں سویمنگ کارنیول نو سال سے اٹھارہ سال تک کے تراکوں کے شرکت مختل سکولوں کے دلبانے پن کے جوہر دکھائے پتا کے لادیوں میں شیلز اور میڈل تقسین کیے گئے